موسیقی درست حدیث کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے مشکات المصابیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کا ترتیب کے ساتھ مطالع اور ہر باب میں پائی جانے والی حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حدیث کی معلومات آپ کو ہو سکیں ہم نے گزشتہ گفتگو کی تھی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بارے میں اور اس زمن میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ مساجد میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے اور آج موجودہ دور میں اس کی سخت ضرورت ہے اس لیے کہ بڑے شہروں میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ اپنے گھر واپس آ سکتی ہے نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اور کسی کام سے وہ باہر جب جائیں تو ان کی اکثر نمازیں قضا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ایسی صورت میں شریعت تعلیمات کی روشنی میں ان کے لیے جگہ کا انتظام مناسب بندوبست یہ ذمہ داری ہے مساجد کی انتظامیہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اس میں لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو اگرچہ کہ جماعت کے ساتھ نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے مردوں پر ضروری ہے عورتوں کے لیے اختیار ہے اور عورتوں کے لیے گھر کی نماز زیادہ افضل ہے ہم بات کر رہے ہیں ضرورتاً ایسی سہولت ہونی چاہیے جو ضرورتمند عورتوں کی ضرورت پوری کر سکے نماز کے لیے مسجد میں نماز کا احتمام ہو عورتوں کے لیے اور اس کا تربیتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے بہت سارے واز اور بہت سارے جماع کے خدبے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اگر خواتین براہ راست سنے تو اس کا عملی زندگی میں بہت اچھا اثر ہوگا اور اگر خواتین کو موقع ہی نہ دیا جائے تو وہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان ہدایات کو نافذ کرنے والی وہاں موجود نہ ہو تو وہ جا کر کیسے عمل کیا جائے گا اس پر مرد ہی سنے اور وہ جا کر اس کو بتائے اس کی ایسے ہی حیثیت ہوگی جیسے گھروں میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر واز کی کیا ضرورت جب اتنی کتابیں رکھی ہی ہوئی ہیں تو ہر چیز کا اپنا ایک محل وقوع مقام اور مناسبت ہوتی ہے اسی حساب سے معاملات کو دیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان عورتوں کے لیے جو مساجد آنا چاہتی ہیں آپ نے منع نہیں کیا آپ نے صرف کہا کہ بغیر خوشبو لگائے ہوئے یعنی میک اپ وغیرہ کے بغیر کیونکہ نماز مقصد ہے بہت سیدھی سادھی حالت میں اپنی چادر برقا کپڑا جو بھی اوپر ڈالنے والی ہے تاکہ زیب و زینت کو کور کر کے سمپل حالت میں آئیں نماز ادا کریں اور واپس چلے جائیں تاکہ وہ ضرورت بھی پوری ہو اور اس کے ساتھ کوئی پرابلم بھی نہ ہو اب ایک اور مسئلہ ہے اس کے بعد صف بندی کا جب جماعت سے پہلے صفیں بنا کر ٹھہرتے ہیں مسجد میں کیسے صف بندی ہونی چاہیے کیونکہ صفیں اگر درست نہ کی جائیں تو وہ خلاف سنت ہے نماز میں اس کی وجہ سے حرج ہو واقع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ احتمام فرماتے دیکھئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کعنما یسوی بہا القدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتمام فرماتے اتنا احتمام فرماتے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یوں لگتا جیسے آپ تیر چلانے کے لیے تیاری فرما رہے ہوں کیا ایسا نہ ہوگے کوئی آدمی ذرا سا آگے آئے اور تیر اسے لگ جائے جا کر یعنی مطلب یہ ہے کہ بلکل سیدھی صفیں صحیح صفیں اور آپ کہا کرتے تھے عباد اللہ لَتُصَوُنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ صحیح مسلم اللہ کے بندوں صفوں کو درست کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر مخالفت پیدا کر دے یعنی تمہارے چہروں کو بگاڑ دے سخت آپ اس پر تنبیح کیا کرتے تھے صَوُو صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ صحیح بخاری اور مسلم ایک اور حدیث جس میں کہا گیا مِنْ اِطْمَامِ الصَّلَاةِ کہ صفیں درست کرلو اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کا کامل درجہ ہے نماز قائم کرنے کے برابر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باقاعدہ گویا کہ لوگ مقرر کیے گئے تھے کیونکہ مسجد میں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اب آخر تک کی صفوں کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ متعین تھے یعنی اس درجے صفبندی کا احتمام کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کا انداز دیکھئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة یعنی شولڈر ٹو شولڈر کندے سے کندہ لگا ہوا ہو ایسے جڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں ایسے بالکل قریب قریب کوئی درمیان میں گیپ اور فاصلہ نہ ہو وَيَقُولُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعقید فرمایا کرتے تھے استووو وَلَا تَخْتَلِفُو کہ تم صفوں کو ٹھیک کرو اور اس میں خلل مت پیدا کرو اختلاف مت پیدا کرو اور اسی طرح سے اگر تم اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ تمہارے دلوں میں بھی قدورتیں پیدا ہوں گی تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے پھر اسی کا ایک اور عدب بھی بتایا نماز میں صفیں جو بنائی جاتی ہیں امام کے پیچھے وہ لوگ ہونا چاہیے جو زیادہ پڑے لکھے ہوں کبھی امام بھول گیا کوئی اور بات پیش آ گئی تو فوری طور پر متبادل انتظام پیچھے موجود ہو صف بندی کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر بہت ساری مساجد میں دیکھا گیا کہ اس میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی انتہائی غفرت برتی جاتی ہے کوئی ادھر ٹھہرا ہوا ہے کوئی ایسے ٹھہرا ہوا ہے درمیان میں آگے پیچھے اور صفیں بھی کوئی صحیح نہیں ہوتی اور امام صاحب بھی جو ہے اس سلسلے میں کوشش نہیں فرماتے بلکہ ادھر اقامت ختم ادھر اللہ اکبر شروع صفیں درست ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی توجہ نہیں دی جاتی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز نہیں شروع فرماتے تھے جب تک کہ اچھی طرح یقین نہ کر لیتے کہ صفیں بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں یہی خلفاء راشدین کا بھی انداز ہوا کرتا تھا یعنی صف بندی کا اتنا احتمام کیا جاتا اور آج اس کی ضرورت زیادہ ہے مگر احتمام نہیں کیا جاتا توجہ اس کی طرف دی نہیں جاتی اور پھر نماز کے اندر جو امام سے قریب ٹھہرے ان کے بارے میں بھی یہی اصول بتایا گیا کہ امام سے قریب پڑھے لکھے پڑھے لکھے سے مراد دینی اعتبار سے جو لوگ مسائل کو زیادہ سمجھتے ہوں قرآن تلاوت قرآن سنت کے مسائل سے جو زیادہ واقف ہیں ان کو وہاں ٹھہرنا چاہیے کبھی امام کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے امرجنسی بھی ہو سکتی ہے یا کبھی اس کو کوئی لقمہ وغیرہ کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے کئی باتیں ہیں کئی حکمتیں ہیں اس کے اندر تو قریب میں ایسا آدمی ہو جو فوری امامت بھی کر سکے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا احتمام کیا جاتا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے میرے قریب وہ لوگ ٹھہریں یعنی سمجھدار قسم کے لوگ میرے قریب پیچھے ٹھہریں چھوٹے بچے یا اسی طرح سے جو لوگ پڑے ہوئے نہ ہو یا مسائل سے واقف نہ ہو وہ بالکل قریب نہ رہیں وہ تھوڑا سا پیچھے رہیں صحیح مسلم اس کے بعد پھر اسی طرح کی درجہ بندی ہوتی جائے گی مطلب اس کا امام کے پیچھے جو ٹھہرے وہ قابل ہوں ورنہ کیا ہوتا بعض اوقات امام کو کوئی امرجنسی ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گا تیسری صف سے آدمی کو لے آئے گا یا کوئی چوتھی صف میں ٹھہر کر لخمہ دینا چاہے تو امام کے لیے وہ اتنا آسانی کے ساتھ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ وہاں جائے اور لے آئے ایک مرتبہ کوئی ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے ایک صحابی جو بہت ہی مشہور ہیں ان کا اپنا عمل دیکھئے کہ انہوں نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب اسی طرح سے یعنی چھوٹے کم عمر جیسے بچے ہوتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ جیسے ہی آئے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے ان کو پیچھے کیا جب ان کو پیچھے کیا بڑا غصہ آ گیا ان کو ان کے الفاظ ہیں مَا عَقَلْتُ السَّلَا تِي یعنی میں ٹھہرا ہوا تھا امام کے پیچھے کوئی پیچھے سے آیا اور زور سے مجھے پیچھے کیا اس کے بعد تو میرا دماغ اتنا خراب ہوا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے یہ نماز تو اس کے بعد جب دیکھا جب نماز ختم ہوئی تو دیکھا ہے تو بہت بڑے صحابی ہیں عبی بن قعب رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اس طرح مجھے کھینچ کر باہر کیا لیکن وہ پیار بھرے انداز سے انہوں نے کہا بیٹا لَا يَسُؤْكَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی تکلیف سے بچائے دعا دیتے ہوئے دیکھیں شفقہ اور محبت کا انداز بھی تھا کہ وہ اس کی توہین کرنا مقصد نہیں تھا اِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھا اور پایا ہے کہ امام کے قریب زیادہ پڑے لکھے اقلمن اور دانشمن لوگ ہونا چاہیے اسی لئے میں نے یہ عمل کیا ہے اور یہ حدیث مصنط احمد بن حنبل اور نسائی کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے احتمام کیا جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں منانی کیا گیا بچوں کو نماز پڑھنے سے صرف یہ ہے کہ امام کے پیچھے کس طرح سے اس کو ٹھہرنا چاہیے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک مسئلہ ہے کہ جب صفے بنا کر آپ ٹھہر گئے اکیلہ کوئی آدمی بچا رہ گیا اب وہ صف کیسے بنائے گا اکیلے آدمی کی صف مسجد میں مان لیجئے پانچ صفیں فل ہیں اور چھتی صف کے لیے کوئی نہیں اکیلہ ایک آدمی ہے کیا وہ اکیلی صف بنائے گا یا نہیں بنائے گا اس سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ اگر اگلی صفوں میں گنجائش ہو یا وہ اڈجس ہو سکتا ہو تو اکیلہ ایک آدمی اگر پیچھے نماز پڑھے تو یہ نماز اس کی درست نہیں ہوگی کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو اکیلے وہ پڑھ رہا ہے اکیلے وہ نماز پڑھ رہا تھا ترمیزی اور ابو دعوت کی حدیث کہ اسے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی پوری نماز دھراؤ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکیلہ آدمی اڈجس ہو سکتا ہے پھر بھی وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اس کے لیے پوری نماز اعادہ کرنا پڑے گا وہ نماز گویا ہوئی نہیں اس کی اور کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اگلی صفحیں بلکل بھری ہوئی ہیں وہاں اڈجس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب کیا کرے گا اکیلہ وہ ٹھہرے بامرے مجبوری کیونکہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو واپس جانا پڑھے گا مسجد میں نماز ہو رہی ہے کوئی اور آدمی آنے والا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا نماز چھوڑ کر آپ واپس جائیں گے یہ چیز تو ویسے بھی درست نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے زیادہ معتبر قرار دی جا رہی ہے کہ آدمی اکیلے نماز پڑھ لے یہ صرف بامرے مجبوری ہے ورنہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اور امام اور مقتدی کیسے ٹھہریں امام کو درمیان میں ہونا چاہیے کوشش کیجئے کہ صف بندی ایسے ہو امام بالکل میڈل میں ہو کہ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ایکول خسم کا فاصلہ ہو مساجد میں تو عموماً جب محراب وغیرہ بنایا جاتا یا امام کی جگہ کوشش کی جاتی ہے اس بات کی اور اگر کوئی دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں صرف تو آپ کہاں ٹھہریں گے امام کے کس جانب آپ ٹھہریں گے صرف دو ہی ہیں تو امام کے ساتھ ٹھہریں گے یا امام کے پیچھے ٹھہریں گے اگر دو آدمی ہوں تو امام کے پیچھے آپ نہیں ٹھہریں گے بلکہ امام کے ساتھ ہی ٹھہریں گے جڑ کر اور امام کے ساتھ جڑ کر کس طرف ٹھہریں گے امام کی دائیں طرف رائٹ سائٹ پر ٹھہریں گے جیسے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنا ایک عمل بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کون تھے آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس عباس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو آپ کے لیے یہ چچے رے بھائی ہوئے دوسرا ایک اور رشتہ بھی ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ وہ ان کی خالہ لگتی تھی اور خالہ کا تعلق بہت قریب ہوتا ہے ماہ کے بعد خالہ کا درجہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي میں ایک رات اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرا تھا محمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات کا انہوں نے قیام کیا اور یہ بھی صحابہ کی جستجو ہوتی تھی کہ معلوم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کیسے ہوتی ہے تحجد کیسے پڑھتے ہیں کیسے تیاری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ بیان فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ آرام کرنے کے بعد آپ ٹھہرے نماز کے لئے اب جب نماز کے لئے ٹھہرے تو مجھے بھی خواہش ہوئی میں نے بھی تیاری کیا اور فوری آپ کے ساتھ ٹھہر گیا لیکن کہا فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ امام کے بائیں طرف ٹھہرا لفٹ شولڈر کے ساتھ ٹھہرنا رائٹ پر تھا لفٹ پر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو لفٹ پر ٹھہر گئے تو کیا ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں مجھے ایسے کھینچ کر رائٹ کی طرف لے آئے دائیں شولڈر کی طرف یعنی الٹا کر کے لے آئے مجھے فَأَخَدَ بِيَدِ مِنْ وَرَاءِ ذَهْرِهِ اپنی پیٹ کے پیچھے سے گھماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر مجھے گوئے آکے رائٹ کی طرف کھڑا کیے فَعَدَّلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ذَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيِّمَنِ یعنی وہاں سے ہٹا کر یہاں تک لانے تک تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو اکیلا آدمی امام کے ساتھ اگر ٹھہرے تو برابر ہو کر ٹھہرے گا نمبر دو یہ ہے کہ اس کی دائیں طرف ٹھہرے گا پھر تیسرا ایک زمنی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام محسوس کرے کہ کوئی مختدی کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو اگر اس کی پوزیشن صحیح کرنی ہو تو وہ اس کے لیے ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتا ہے ہاتھ پکڑ کر ان کو ادھر لاکر کھڑا کیے اس سے ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو یہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اکیلی آپ کی نیت تھی نماز شروع کرنے کی لیکن جب حضرت ابن ابباس شامل ہو گئے اب جماعت ہو گئی تو اس کا مطلب اگر کوئی اکیلے آدمی اکیلی اپنی نماز کی نیت کیا ہو اور بعد میں جماعت بن رہی ہو تو وہ جماعت کا امام بن سکتا ہے یہ اس کے اندر مختلف مسائل ہیں جو بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہیں اسی طرح حضرت جابر ایک اور صحابی جو مشہور صحابی ہیں اور حدیث کے راویوں میں ان کا شمار بڑے سینئر صحابہ کے اندر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسل لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے ٹھہر رہے تھے اور یہ ساری وہ غیر فرض نمازیں ہیں مسجد میں جو نمازیں وہ تو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے کافی لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی تنہائی کی نمازوں کا ذکر ہے فجئتو حتی قنتو انگیساری ہی میں بھاگے بھاگے آیا مجھے بھی شوق ہوا لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی بائیں طرف پھیرا جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تھا تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھمایا اسی طرح سے پیٹ پیچھے سے اور پھر یہاں دائیں طرف لاکر مجھے کھڑا کیے اتنے میں پھر کیا ہوا ایک اور صحابی آگے ایک اور صحابی تو وہ بھی آگے اور انہوں نے بھی وہ صف میں اپنی جگہ بنا لی یعنی وہ بھی وہیں ٹھہرے فقامان گساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت جابر ٹھہرے ہوئے تھے بائیں طرف اب ایک تیسرے صاحب آ کر وہاں ٹھہر گئے پہلے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت جابر وہ لفت شولڈر پر ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے نماز میں ان کو ٹھیک کر دیا پھر ایک اور صحابی آگے وہ بھی وہیں پر ٹھہر گئے تاکہ نبی کو درمیان میں کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈل میں تھے رائٹ شولڈر کی طرف ایک لیفٹ شولڈر کی طرف دوسرے تھے تو آپ نے کیا کیا فَأَخَذَا بِيَدَيْنَا جَمِعًا فَدَفَعْنَا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خَلْفَهُ صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پیچھے کر دیا یعنی اب دو آدمی آگئے ٹھہرتا ہے اس طرح سے ٹھہر کر آپ نے نماز پڑھائی تو اس میں کیا مسئلہ معلوم ہوا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آدمی اکیلی نماز شروع کرے اچانک کوئی آئے وہ جماعت ہو سکتی ہے پہلے سے جماعت کا ارادہ نیت نہ بھی ہو تو دوسرا یہ کہ غلط پوزیشن میں کوئی ٹھہرے نماز کے اندر آپ صحیح کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اگر دو آدمی امام کے علاوہ ہو جائیں تو پھر ایک ہی صف میں نہیں بلکہ امام آگے ٹھہرے گا دو پیچھے اگر جگہ کے اعتبار سے امام کو آگے ہٹنے کی جگہ ہو تو وہ آگے بڑھ جائے گا مقتدی خود بخود پیچھے ہو جائیں گے اور اگر امام کے لیے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ ہو جگہ تنگ ہے دیوار ہے مثلا تو امام تو آگے جا نہیں سکے گا تو کیا کریں گے وہ آگے جو دو آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے گا آگے بھی بڑھ سکتا ہے امام یا امام وہیں پر ٹھہرے اور مقتدیوں کو پیچھے کر دے تاکہ پیچھے ان کی صف بن جائے اور نماز چلتی رہے تو تین آدمیوں کے ساتھ اکھٹے نہیں ٹھہریں گے بلکہ امام آگے اور دو نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے درمیان میں ٹھہریں گے لیکن ایک اس میں اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر مثلا کوئی خاتون ہے گھر میں آپ کوئی نفل پڑھ رہے ہیں اور بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتی ہے تو کیا کریں گے جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں نمبر دو کہاں ٹھہریں گے کیا بیوی شہر کے ساتھ مل کر ٹھہر سکتی ہے نماز میں نہیں ٹھہر سکتی بیوی ہو بیٹی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو وہ ساتھ نہیں ٹھہرے گی اگرچہ کہ رشتہ محرم کا ہے مقدس رشتہ سب اپنی جگہ مگر نماز میں ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ نماز میں پیچھے ٹھہرائے جائے گا ان کو جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سلیتو انا ویتیم فی بیتینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ام سلیم خلفنا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے چاہا کہ آپ نماز پڑھیں مطلب ہمارے گھر میں پڑھیں گے تو ہم بھی اسی جگہ نماز پڑھا کریں گے ایک عقیدت اور محبت جو ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اب گھر میں سبھی لوگ پڑھنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ تو اس میں کیا ہوا حضرت انس اور وہ کہتے ہیں ایک اور لڑکا تھا یتیم تھا یہ دونوں تو پیچھے ٹھہر گئے امام کے اور ان کی والدہ محترمہ بھی پڑھنا چاہتی تھی اب وہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ٹھہریں بلکہ پیچھے اکیلی وہ ٹھہریں اکیلی عورت پھر اس کے بعد دو پھر اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفحیں اس طرح سے بنیں گی عورت اگر مرد کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ پیچھے ٹھہرے گی باپ آگے بیٹی پیچھے ہی ٹھہرے گی یا بیٹا اور ماں ماں پیچھے ہی ٹھہرے گی بطور امام کے بیٹا آگے ٹھہرے گا اکیلی بھی ہو تو وہ اکیلی پیچھے ہی ٹھہرے گی یہ اس کا اپنا طریقہ ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ صفحوں کا احتمام خاص طور پر کرنا چاہیے کیونکہ یہ امامت کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے امام ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سبوندی یہ اسلام کے نظم و ضبط اور ڈسیپلین ایک بہت ہی عظیم شکل ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ مسلمان نماز میں جماعت کے ساتھ جو ٹھہرتے ہیں بہترین ڈسیپلین سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اگر آدمی اس پر غور کرے ایک آدمی کی اللہ اکبر پر ہزارہ لوگ پیچھے حرکت میں آ جاتے ہیں جب وہ رکو کرے سب رکو جب وہ سجدہ کرے سب سجدے میں جائیں گے جب وہ سلام پھیر دے تو ساروں کا سلام پھیر دیا جائے گا پھر صفیں ایسی ہوں کہ درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ چھوٹنے پائے صفیں ایسی ہوں کہ درمیان میں کسی طرح سے آگے پیچھے بھی نہ ہونے پائیں صف ایک جیسے جیسے کوئی تیر چلا رہا ہو اور وہ تیر سیدھے نکل جائے اس طرح سے احتمام کیا جانا چاہیے جماعت کے اندر صف بندی اور مساجد کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز اور طریقہ تھا انتظار کیجئے باقیہ حادیث کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کور کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ